بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عزیزی عدوہ خانہ معزیز ناظرین اکرام شب قدر کی ایک ایسی دعا جس کو پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ہر پریشانی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور ہر حاجت جو ہے پوری ہو جاتی ہے رمضان المبارک اور پھر خاص کر آخری عشرہ اور پھر اس میں بھی تاک راتوں میں شب قدر کے ملنے کا زیادہ امکان ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو تاک راتوں سے مراد اکیس، تئیس، پچیس، ستائیس، انتیس کی راتیں ہیں اس لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ برمضان المبارک کے پورے مہینے میں راتوں کو عبادت کی کوشش کرے اگر پوری رات مشکل ہو تو کچھ وقت ورنہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر تراوی پڑھے اور اس کے بعد دو چار رکعت پڑھ کر سو جائے یا سہری میں بیدار ہو کر دو چار رکعت تحجد پڑھ لے اور صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو انشاءاللہ شب قدر مل جائے گی یعنی شب قدر کا جو ثواب ہے اس شخص کو مل جائے گا باقی شب قدر کے آمال کیا ہیں تو اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو عنی اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو پس معاف فرما دے مجھے بھی تو یہ سب سے جام دعا ہے نہایت جام دعا ہے شب قدر کی کہ حق تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبے سے معاف فرما دیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہمیں تو اس سے بڑھ کر کچھ ہو بھی نہیں سکتا زیادہ سے زیادہ اس رات میں جو ہے عامال کریں تلاوت کریں استغفار کریں اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو عنی یہ تسبیح پڑھیں اور جس مقصد کے لئے بھی آپ نے دعا کرنی ہے ان راتوں کو ضائع نہ کریں ان راتوں میں دعا مانگیں ان راتوں میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی تو جو بھی حاجت ہے ہر حاجت پوری ہونے کے لئے ان راتوں میں دعا مانگیں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بہت نوازش ہوگی آپ کی اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں شکریہ